اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں ناصرین اس وقت میرے ساتھ وہ ننہ سا بچہ موجود ہے جس کی عمر پانچ سال بتائی جا رہی ہے اور اس کے اوپر ایف آئی آر درس ہوئی ہے آئیے اس سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم کیا نام ہے موسا موسا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی عمر کتنی ہے چھے پانچ سال پانچ سال اور یہ بتاؤ کہ کونسے سکول میں جاتے ہو فارک سکول کونسی کلاس میں ہو تھری تھری کلاس میں مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن کیا ہوا تھا آج کوئی ڈڑائی ہوگا رہا ہوئی تھی آپ کی کسی سے نہیں پھر کیا ہوا تھا کھیل رہے تھے وہ آگے آگے بیٹھ لگ گیا اچھا تو آپ پہلے بھی کھیلتے رہے ہو یس تو بیٹھ کونسا تھا آپ کا پلاسکٹ کا پلاسکٹ کا بیٹھ لگ ہے یس تو آپ نے پھر گھر آکے بتایا کسی کو نا کیا نام ہے آپ کا آصف علی بھئی میرا نام کیا کرتے ہیں بھئی میں کپڑے کا کام کرتا ہوں چاہیے بتائیں کہ آپ کے بیٹے پہ اس کی عمر کتنیاں اور ایف آئی آر کیوں ہوئی ہے بھئی اس کی عمر موسیٰ کی عمر پانچ سال ہے تو جیسے گلیوں میں بچے کھیڑتے ہیں ایسے بچے کھیڑ رہے تھے کھیڑتے کھیڑتے بچے بھی دوسرے بچے بھی کہتے چھوٹ لگی ہے تو انہوں نے ایف آئی آر دے دی ہے بیسکل مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی کل چلا ہے جب پولس آئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ ایف آئی آر آپ کے اوپر ہوئی ہے ایل کیا رہے تھے اور کیسے چھوٹ لگی بھئی یہ جیسے بچے گلیوں میں کھیڑتے ہیں گین بھلا کھیڑ رہے تھے پلاسٹر کا گین بیٹ ہے تو وہ بچے کے تھوڑا سا الکاسا نوز بھی لگا ہے تو انہوں نے وہ جو بھی ہے result میں دے دی ہے کہ ایسے ایسے چھوٹ لگی ہے تو ایف آئی آر دے دی ہے تو آپ نے ان کے بچے کو دیکھا ہے کہ انجری ہوئی ہے ان کے ناک پر نہیں بھئی وہ تو پتہ ہی ہمیں کل چلا ہے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ واقعہ کس دن کا ہے یہ تو آج سے پندرہ بیس دن پہلے کا واقعہ ہے ایف آئی آر کا کل پتہ چلتا ہے اور کل ہی ریڈ ہوتی ہے کل ہی پتہ چلا ہے ہمیں کل ہی ریڈ ہو گیا تو بس پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا تو وہ کون ہیں جنہوں نے آپ پہ یہ الزام لگا ہے یہ گلی میں ہم ساہے ہیں تو کافی دیر کے رہ رہے ہیں میرا تو بچپنی ادھر کا ہے آگے مارے بچے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے کوئی ذاتی آنا تو نہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی تنازہ ہوا وہ پہلے کبھی نہیں بھئی ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں الحمدللہ میری سنتی 30 سال عمر ہو گئی ہے گلی میں اور باہر بھی کوئی میرا ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہ بڑھوں کا نہ ہم کا نہ بچوں کا تو یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پتہ ہی کل چلایا کہ آپ کے اوپر یہ فی ای آر ہوئی ہے اور آپ کے بیٹے پہ تو جب آپ کو پتہ چلا پھر آپ نے کیا کیا پتہ چلا تو میں نے میرا بھائی ہے کامران تو میں نے ان کے ساتھ مشورہ کیا ہے فون پر رابطہ کیا ہے تو انہوں نے مجھے آج صبح بلایا تھا یہ انہوں نے پھر ایس ایچوں کے ساتھ مطلقہ تھانے اور بھی ایسا حصار رابطہ کیا ہے تو ان سے وہ جو بھی امکوایا تو وہ اب میری زمانت اور بیٹے کی بری زمانت لی گئی ہے ساتھ آٹھ دن لیے گئے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی لگے ہیں ہم بھی دیکھو کیا کرتے ہیں تو آگے آپ کے پاس دفاع کے لیے کیا کچھ ایویڈنس ہے یا کیا چیز ہے نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں میرا تو کوئی علم میں نہیں ہے ایسا نہ کہ پہلے کوئی ہمارے بڑوں کے ساتھ نہ ہم کے ساتھ وہ کوئی واقعہ ہوئے نہ مطلق کے پتہ ہے فرس ٹیم ہوئے تو کوئی کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کیا کرنا ہے ناصرین نشوک ننے بچے کے وکیل صاحب موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیں کہ چھوٹے سے بچے پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے یہ کیا کیس ہے سارا سار یہ تین سو سنتی اے تھری کا کیس ہے جو تھانہ بٹالہ کلونی میں ریجسٹرڈ ہوا ہے اور بچے کی عمر تقریباً پانچ سال ہے تو یہ بس بلا جواز نہ کوئی ریزن نہ کوئی بات ہے اور شاید آپ کو بتایا ہو پہلے یا نہیں کہ ایک مرتبہ پولیس جو ہے وہ بچے کے گھر میں بھی جا چکی ہے تو وہ پولیس نے مطلب وہاں پہ بقاعدہ ایک مرتبہ انہوں نے ریڈ کی ہے کہ ہمیں بچہ جو ہے وہ چاہیے یا گرفتاری کے لیے ملزمان کی گرفتاری کے لیے وہ جا چکی ہیں تو آج ہم نے ان کی انٹیرم بیل کروائی ہے بقیدہ ایڈیشنل سیشن جیج صاحب سے تو وہ بیل الحمدللہ ہمیں مل چکی ہے آگے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ سیمنٹین پڑی ایسی منت کی تو اس میں ہم انشاءاللہ شامل تفتیش بھی ہوں گے لیکن جو ہمارے لیے یا ہمارے معاشرے یا سوسائٹی کے لیے ایک پیغام یا ایک علمیاں کہہ لیں کہ ایک بچے کو بھی جو ہے وہ ایک سیکیورٹی یا اسے کسٹڈی کے مطلب سیکیور نہیں ہے وہ کہ کسی بھی وقت کچھ بھی معاملہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے یہ معاملہ کیا کس وجہ سے ایف آئی آر ہوتی ہے کوئی وجہ ہوگی اس کے پیچے سر اس میں انہوں نے جو اس کا مدعی ہے جو اپلینگ اینڈ ہیں انہوں نے اپلیکیشن گزاری ہے کہ بچے نے ایک ان کی ہے بچی ان کی ناک کی ہڈی توڑی ہے تو ناک کی ہڈی توڑنا وہ ایک بہت ہی کہلیں کہ سینسٹیو اور ڈینجرس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک چار سال کا بچہ وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت بائی انٹینشن یا بائی نیچر ہو ہی نہیں سکتی تو یہ میں خود بڑا ایک مطلب حیران ہوا جب میں نے یہ کیس سٹیڈی کیا اس کے بعد ایف آئی آر جو ہے وہ دیکھی اور پھر ان کی بیل کروائی تو بڑی ایک حیرت میں ہم پڑھ گئے کہ یہ کیا معاملہ یا کس طرح سے انہوں نے مطلب بغیر سوچے سمجھے مدعی یا جو بھی اس کے پیچھے ہیں وہ انشاءاللہ تفتیش میں تو سامنے آ جائیں گے لیکن انہوں نے ہمیں خود حیرت میں ڈال دیا ہے کہ ہمارا کس قدر انہوں نے یہ کیا نظام خراب کامران صاحب ایف آئی آر تو کوئی عام چیز نہیں ہے یہ کسی وجہ سے یہ ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی میڈیکل ایویڈنس تو موجود ہوں گے سر اس میں میڈیکل ایویڈنس جو ہے وہ بالکل ڈیفینیٹلی ان کے پاس ہے لیکن یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ کیا ایک چار سال یا پانچ سال کا بیبی وہ اس طرح کا انسیڈنٹ کر سکتا ہے مطلب بات تو دیکھنے والی یہ ہے کہ وہ اس طرح کا وقوع ہی نہیں کر سکتا یا وہ انسیڈنٹ ہی نہیں کر سکتا تو میڈیکل لینا اس میں تو کوئی ایسا میرے خیال میں ایشوی نہیں ہے کیونکہ ڈیلی بیسیز پہ میڈیکل ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں وہ بھی ایک ہمارے لیے کہہ لیں کہ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو وہ بھی ایک کافی جو ہے اس میں بہت سارے فلاز ہیں بہت ساریاں گلتی ہیں وہ بھی لینا اتنا مطلب مشکل نہیں ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک چیز نیچر ہی ایکسیپٹ نہیں کرتی یا ایک عام روٹین میں ہمارے معاشرے میں ہی یہ چیز ایڈمیٹیبل ہی نہیں ہے تو یہ کس طرح سے یہ مطلب ہو سکتا ہے اس لیے ہم کافی حران اور پریشان ہو گئے اچھا آپ بطور وکیل آپ سے میں اگر پوچھنا چاہوں کہ کیا قانون میں اس طرح کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ پانچ سال یا چھ سال کے بچے نابالی بچے پہ بھی ایف آئی آر ہو سکے سر اس میں یہ رائٹ تو نہیں ہے لیکن اس میں ہمارے جو پروسیجر جو قانونی طور پہ ہمارا جو ایک روٹین کے ساتھ میٹرز چلتے ہیں نا اس میں غلطی ہیں جس وجہ سے یہ چیزیں مطلب نظر سے گزرے بنا ہی مطلب یہ معاملات جو ہے پیش آ جاتے ہیں کہ جب ہم اپلیکیشن دیتے ہیں یا کسی نے بھی اپلیکیشن دی ہے نا تو وہ اپلیکیشن میں ایج کا یا مطلب اس کے نہیں بتاتے کہ یہ کس ایج کا ہے یا کیا اس کی کنڈیشن ہے وہ ایج کو سپیسیفائن نہیں کیا ہوتا اور جو میڈیکل ہے میڈیکل ایک پولیس کے پاس اگر میڈیکل آ گیا ہے تو پولیس نے آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ ایف آئی آر ریجسٹر کر دینی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سر یہ ایج بتاتے نہیں ہیں جس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بقاعدہ طور پر میرے خیال میں جو ہے نا پنجاب پولیس کو اور بلکہ پاکستان میں جتنی بھی پولیس پروینسز میں ورک کر رہی ہیں ان میں ایک ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ایک ایج سے زیادہ اور ایک ایج سے کام بات ان دونوں پر کوئی ورکنگ ہونے چاہیے جس سے نا یہ بچے اور جو ہمارے بزورگ ہیں وہ سیکیور رہ سکیں اس نظام سے ادر وائز عام لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی طرح بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آخر میں بس یہ بتائیں کہ جو دفاعات ایف آئی آر میں شامل کی گئی ہیں وہ کس نتائج تک جاتی ہیں وہ کس چیز کے لیے وہ تین سو سنتی اے تھری ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ سال بھی ہو سکتی ہے مطلب دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس کنڈیشن تک انجریز ہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے میں جرنل جو ہے نا مطلب ملجم کی بات کر رہا ہوں اس والے کیس میں نہیں لیکن اس کی جرنل جو ہے وہ یہ پنشمنٹس ہو سکتی ہے موسیقی